موسیقی اب سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کراسک میرانا مباشر لکمان ہے اور اللہ تعالی رحم کرے کہ جب ہم لوگ اپنی ہی سامنے عبرت کے نشانات دیکھتے ہیں تو ان سے انسان بس کانوں کو ہاتھ پکڑتا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگنی پڑتی ہے اب دیکھیں نا انتیس ہزار کنال کے اوپر رائیونڈ محل ہے اور انتیس ہزار کنال کا رائیونڈ محل جو ہے اس کے مالکان جیل کے اندر ساڑھیں یا ہسپتالوں کے اندر پڑھے ہوئے ہیں یا اشتہاری ہو چکے ہیں اور وہ واپس نہیں آسکتے انتیس ہزار کنال کے اس گھر میں اس محل میں صرف جو ہے نوکر اور ان کے جانور جو ہیں وہ وہاں پہ اس کو انجوئی کر رہے ہیں اس پہ سیر کر رہے ہیں اس کا لان انجوئی کر رہے ہیں ان کے پرندے اس پول سے پانی پی رہے ہیں لیکن نہیں انجوئی کر رہے ہیں تو وہ جنہوں نے وہ غیر قانونی طور پہ رقم خطیائی تھی لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی سبر نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے پورے ملک کو اس نے حیجان میں مبتلا کر دیا ہے عمران خان کے ریزلٹس کو مشروط کر کے اور روک کے کیا چاہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے پوری پاکستان کی اپوزیشن نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ جو ہے ناہل ہیں یا نلائک ہیں اور انہوں نے فارم فورٹی فائیو روکے یا کچھ روکا اور اب جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایک وزیرعظم کو منتخب وزیرعظم کو یہ کیا ناہل کریں یا اس کے پر ایک تلوار لٹکا کے رکھیں کہ وہ کام نہ کر سکے یا یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کی جائے اس کا جواب دیں گے میرے مہمان آج مجھے جوائن کیا ہے دو ون اینڈ دی اونلی حسن نصار السلام علیکم حسن بھائی جی والیکم السلام آپ خیریت سے میں الحمدللہ حسن صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ انتیس ہزار کنال کا گھر جس کے مالکان جیل میں ہیں یا اسپطال میں ہیں یا اشتہاری اس کے مطلق پہلی ماں تو یہ ہے کہ اب جاتی عمرہ ٹون جو ہے وہ ہے اڈیالہ باپ ادھر بیٹی ادھر داماد ادھر سمدی کے وارنٹ بیٹے بھی پائپ لائن میں دونوں جو ادھر پھر رہے ہیں گنگلو اس کے بعد چھوٹا بھائی اس کے بعد ان کے داماد کے بھی میں آج سن رہا تھا تو جاتی عمرہ تو اب جاتی عمرہ ٹو ہے اڈیالہ ایک بات آپ نے بات کی ہے انتیس ہزار کنال کی تو مبشر لکمان صاحب یہ تو بچارے باو شریف مستری شریف کی اولاد ہیں سلمان دا میگنفیشنٹ تین کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والا میری سٹڈی جتنا مقبرہ ہے اس کا مسجد سلمانیہ ٹرکی میں زہیر الدین بابر جیسے بابر کہتے ہیں مغلوں کا بانی مغلیہ سلطنت کا اور بادشاہوں کی اولاد میں سے تیمور کا پڑپوتا تھا امیر تیمور کا وہ قابل کی جس شگہ پہ پڑھا ہے وہاں پتہ نہیں آپ کبھی گزر ہوا یا نہیں ہوا تو یہ تو کچھ چیزیں ہی نہیں یہ تو حادثے تھے جو گزر گئے الحمدللہ ماں جی کسی پروگرام میں حفیظ اللہ نے آجی نے کہا کہ وہ عمران کے سر پہ سوار یا آساب پہ کوئی اس طرح کا تو میں نے کہا بات سناؤں پینتیس سال پاکستان کے کھا گئی ہے یہ ہمارے آساب پہ سوار رہے نچوڑا کھایا انہوں نے نوچا بھموڑا اس ملک کو اور اس صوبے کو خاص دور پہ تو انجام تو اسی طرح ہوتے ہیں انجام تو ایسے ہی وہ جو ہے نا کہ قبر جنادی جیبے ہو وہ اور لوگ ہیں یہ تاجر کربری ہر کمپنی چور یار مداک ہے ہالی نہیں اٹھتا کسی کو پتہ نہیں لوگ ڈنگلے کے بار کیونے نکلتے چار سو کروڑ آگے معذرت سہان پانی کی تو ایک بھوند نہیں ہم دے سکے باقی کمپنیاں کھل نہیں ہیں دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے باقی رہ گیا ہے الیکشن کمیشن یہ ادارے ماشاءاللہ ہمارا ابھی تک ایک ادارہ تو ہمارا انچیلنجڈ چونکہ ان کے پاس چھتر بڑے سائز کھایا ہیں کوشش بہت کی گئی لیکن نہیں ہر دفعہ ان کے جبرے جو ہیں نا ان کے وہ بار آگئے ہیں عدلیہ جس پہ کبھی یہ الغار کی تھی جس کے ججوں کو یہ بتاتے تھے ٹیلی فون پہ ہاں بھئی کمے کیا کرنا ہے سمجھ گئے نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں تو عدلیہ وہ عدلیہ ہی نہیں ہے عوام کا شعور خطرے کے نشان کو چھو رہا ہے دریاؤں میں جب سلاب آتے ہیں نا تو وہاں وہ لگی بھی ہوتی ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ریڈ کر کے انہوں نے لکھا رہا تھا کہ اگر یہاں آگیا تو خطرے کا نشان آئی ہے یعنی پھر تباہی ہے سکیل ہوتا ہے اس کا عوام ہاں جی تو وہ عوام کا شعور یہ اجتماعی سیاسی قبر میں جائیں گے یہ سارے یہ جتنے کٹھے ہو رہے ہیں اچھا مجھے کہتے کہ یہ میں اچھا بڑے عام سوال پڑھیں اوپوزیشن اوپوزیشن اس اوپوزیشن کو پہ ذرہ اور تو کریں یہ جا کس طرف رہی ہے جو بالکل آن ریکارڈ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ یہ تو تلبیہیں ان کی تو پیشیاں ان کی تو جہاں بھی ان کا وہی ہے جو پہلے والوں کا ہو چکا ہے ان سے فارغ ہو کہ it's going to expand وہ برگیڈی رسلم گھمن جو تھے وہ نیب کے بھی رہے اور پتہ نہیں ڈی جی ایف آئی ہے یا انٹی کرپشن ڈی جی رہے پنجاب میں بھی ایک زمانے میں ریٹائرڈ ہے وہ الیکشن لڑا ہار گئے وہ ان کی یہ کتاب ہے ہاں یہ سچ ہے یہ جو دو دو سیٹوں پہ ہارنے والے ہیں ان کے کرتود دیکھیں اس کتاب میں ان کو نہیں یاد کچھ بھی ورنہ جس کو موت یاد ہو وہ قبرستانوں کی زمینے بیچتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں یہ کہ پوچھا کہ جی کوئی سرپرائز تو نہیں ہو میں نے کہا ان کے دو ساری نہیں رہنے تم لوگ کو ان کا انجام نظر نہیں آرہا it is written on the wall ہاں اگر پاکستان کے احتساب کے پروسس کو ہمارے اداروں کو کوئی تعویز گھنڈا ہو جی گیا کوئی نظریں بد لگ گئی پھر تو ریبرس ہو گیا اگر تو باقی پھر کچھ نہیں بچتا لیکن جو پروسس ہم دیکھ رہے ہیں خاص عرصے سے جو شروع ہے یہ منطقی انجام کو پہنچا تو یہ گند صاف ہو جائے گا یہ کراچی کی گندگی سے پہلے انشاءاللہ پاکستان کی جمہوریت یا سیاست کی گندگی صاف ہوگی یہ جو کچھرے کے ڈھیر ہے نا تو لیکن اس لیے کو جو آپ کے الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن نے کر لیا امران خان کو آجا میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ شاید ان کی بات صحیح حالانکہ یہ آپ کے میرے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ووٹ نہ دکھائیں کسی کو لیکن ایک کیندگیڈ کا تو پتہ ہے اس نے ووٹ کس کو ڈالنے تو مزاکہ کے اس بات ہے کہ ایک کیندگیڈ اپنا ووٹ چھپا کر ڈالے ایک سٹوپڈ قسم کی بات ہے یہ اگر یہ میں ایک اور ڈیمنشن کہ جو سیلفیاں بنا رہے تھے ان کو پوچھو وہ باہر چلا گیا تھا لے کے یا وہ دکھا رہا تھا یہ دیکھ رہے تھے کہ میری خلوت میں آپ مخل ہوئے ہیں یا میں چوک میں کمیز اتار دیئے میں نے فضول بات ہے یہ بقاعدہ فضول بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جرم تو ایک دفعہ ہوا فرض کریں یا ایک حلقے میں ہوا جہاں پہ اس نے ووٹ ڈالا پانچ ووٹ نے امران خان نے نہیں ڈالی ہیں تو پانچ حلقوں میں آپ کیسے مشروع کر سکتے اس کو بلکل بہت بہت خوبصورت ڈیمینشن جو آپ نے بیان کی ہے میرے تو اس طرف دھیان نہیں گیا جہاں گیا باقی کیا لیکن نہیں یہ مرتی ہوئی قوتیں ہیں دیکھیں چھپکلی کی دم کٹ دیں نا آپ بچپن میں کئی بار یہ تماشاں ہم نے کیا بھی ہے اور پھر دیکھا بھی ہے چھپکلی کو مارا اس کی دم کٹ گئی وہ دم ہی پاد پانا گھنٹا پھڑکتی رہتی تھی یہ ایول 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 ہے یہ ایک سوچ ہے یہ مرتے مرتے مرے گی یہ فیڈ آؤٹ ہوگا یہ یہ کٹ کٹ والا معاملہ نہیں ہے جہاں جہاں جیسے جیسے جس جس طرح کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری جوائنٹ اپوزیشن کے ایک گرانٹ پلان ہے اور یہ الیکشن کمیشن کیونکہ پوائنٹ اور نواز اور زرداری نے کیا تھا تو یہ مرہون محنت ہے ایک کونسپرسی تھیوری ہے جو کہ دینی نہیں چاہیے پر میں دے رہا ہوں مجھے بہت عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کوئی ہینڈ دکھائیں گے اور دیکھنا وہ کیا ہینڈ دکھاتے ہے چاہ میرے خیال تھا کہ وہ چیف منسٹر بننے کے لئے ہینڈ دکھائیں گے کہہ آپ قدرت کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ سارے پروینشل اسیمبلی کے الیکشنز ہار آگے وہ نیشنل اسیمبلی کا ایک جیتے وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ ان کو آفر ہوئی بڑی خاص طور پہ فورن منسٹری اور فورن منسٹر ہم سب کو پتا ہے کہ پرائیم منسٹر کے بعد سب سے سینئر منسٹر ہوتا اور پوری دنیا میں اس کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ اب ان پرائیم منسٹر والا ہی پروٹوکول ہوتا ہے جب بھی وہ ٹرابل کر رہا ہوتا ہے لیکن بھائی صاحب نے اس کو آپ نہیں کیا اور ان کا میں نے سپیکر بننا ہے نیشنل اسیمبلی کا اب سپیکر ہمیں پتا ہے سپیکر کی ایک ویلیو بہت زیادہ ہے کہ جب پرائیم منسٹر نہیں ہوتا تو سپیکر فوری طور پہ پرائیم منسٹر بن جاتا ہے کیا یہ گرینڈ کانسپرسی ہو رہی ہے امران خان کے خلاف جس کا حصہ شاہ محمود بھی ہیں کہ امران خان کو آنے والے دنوں میں ڈسکوالیفائی کیا جائے ایس پرائیم منسٹر جب الیکشن کمیشن کرے تو شاہ محمود فوری طور پہ پرائیم منسٹر بن جائیں گے اور وہ پیپلز پارٹی وغیرہ تو ایسی ایکسیپٹبل ان کے دوست ہیں پرانے ساتھی ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ پھر جو جو کوئی بھی پھلے کوئی ہو اس سازش کا حصہ بنتا ہے اگر یہ ایسی کوئی سازش ہے وہ ملک دشمن ہوگا اس ملک کا دوست نہیں ہو سکتا وہ عوام کا دشمن ہوگا عوام کا دوست نہیں ہو سکتا وہ اس ملک کے مستقبل کا وہ ٹاؤٹ ہوگا ایجنٹ ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے نہ وہ عوام دوست ہو سکتا ہے نہ وہ ملک دوست ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے شاہ عمود قرائشی صاحب بہت اچھے ہیں اور وزیر خارجہ کے طور پر بہت ہی ہے جو ان کی خاص طرح کی پرسنیریٹی ہے انسانوں کی زندگی میں سیچریشن پوائنٹ ہوتا ہے وہ پی اے مٹیریل نہیں ہیں اچھا اس بات کو آپ الیدہ کر دیں پی ٹی آئی اے دیکھیں بات کوئی اتنی فقر کی نہیں ہے بیسے شروندگی کی بات ہے چونکہ ہم ایک ان پڑ اور ان گھڑ قوم ہیں ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے پی ٹی آئی نام ہے ایک انڈویجول کا یہ لوگوں نے جو یو ٹرن لیا ہے نا ایک شخصیت عمران خان that is all باقی سارے جو ہیں ان کی اگر کوئی امپورٹنس بنتی ہے تو وہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک کے ساتھ زیرو ایڈ کر دیں زیرو بائزت ہو جاتا ہے دوسرا زیرو ایڈ کریں سو بنے گا وہ بھی بائزت ہو جائے گا تیسرا زیرو ایڈ کریں ہزار بن جائے گا یہ عمران خان نو پی ٹی آئے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں ارز کروں آپ کے پروگرام کے کان کھول کے سن لیں یہ پنڈوراز باکس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں بھی کھلا نہیں ہے ایسا کو پنگا لے کے دیکھے پھر تماشا دیکھنا اس ملک میں ہوتا کیا ہے پیپلز پارٹی بطور جنونلی ایک پولٹیکل پارٹی کے ختم ہو چکی ہے اور وہ وہاں مزید شرنک ہوں گے آج نہیں اگلے الیکشن اگلے نہیں تو اس سے اگلے ان کی کہانی ختم ہے نون لیگ اس ہسٹری یہ سارے بک ہو چکے ہیں میں نے پہلے ایک بات کی ہے فٹ نوٹ لگایا ہے میں نے کہ اگر اس سارے پروسس کو کوئی یہ ہائی جیک نہیں ہو جاتا یہ پروسس بگ نہیں جاتا یہ پروسس خرید نہیں لیا جاتا تو باقی رہ کیا جائے گا پی ٹی آئی تو نام ہی ایک بندے کا ہے یہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا یہ محضب ترقی آفتہ دنیوں میں دنیاوں میں پولٹیکل پارٹیز کسی انڈویجول کا نام نہیں ہوتی آج ہے کل نہیں ہے انسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا قبرستان کہتے ہیں ناگذیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں انسان کوئی شہنی ادارے ہوتے ہیں تو پارٹی بھی ایک ادارہ ہوتی ہے یہ کوئی اچھی میں کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کر رہا یا فخر سے بات نہیں کر رہا کہ پیپلز پارٹی نام ہے بھٹوز کا ماؤں نے بچے جنہیں بند کر دی ہیں نون لیگ نام ہے کیا یہ بھنگر چپڑ یہ سارے آوٹیڑی میڑی انگلی ہیں بس خدا کا خوف کریں بھائی خب اچھا اسی طرح پی ٹی آئے صرف عمران خان اسی طرح سیچویشن بٹ میں کیا کروں ریالیٹی یہی ہے ان کا تو پھر کوئی آگا پیچھا ہے نا جی بلاول ہے اس کی بہنیں چرہیں جھوٹا سچا اس کے ساتھ زرداری بھی لگا دیئے تو بھٹو بھی لگا دیئے بلاول بھٹو زرداری ملک دیکھو یار کمال ہے کمال ہے کبھی سنے بلاول بھٹو زرداری کیا کیمرہ ٹرک ہے اچھا دوسری طرف ادھر آ جائے یہ جو شریفہ انڈ کمپنی ہے میں نے پچھلے دنوں میں لکھا ہے بائی دوئے لائٹر نوٹ کہ میں فلم میں بڑی اس کا سن رہا ہوں شورت بڑی ہے تیفہ انڈ ٹربل کی لیکن مجھے شریفہ انڈ ٹربل سے زیادہ دلچسپی ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھے تو پھر اس ملک میں پولٹیکل پارٹی رہی کوئی نہیں جائے گی پھر کریں گے کیا آپ زمین ہی نہیں ہے تو کاشت کہاں کرو گے تو یہ تو سوچ ہی میرا خیالہ بہت اگر کوئی اس طرح کی بات کہیں کوئی یہ خیال ہے تو یہ ایک بیمار خیال ہے یہ ایک معاشرہ دشمن ملک دشمن جمہوریت دشمن عوام دشمن خیال ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے گا اور پھر آخری بات میں آپ کو عرص کروں ملک کو جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اگین کہتو رجال ہے عمران کے علاوہ دیانت داری سے دیانت داری سے میں جنوری یہ سمجھتا ہوں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو ہیڈان بیل کے جسے ہیں وہ انگریزی میں نہیں میں ترجمہ کر کے اس کا کہہ رہا ہوں بیل کو سینگوں سے پکڑ کے اس کی گردن توڑ سکے نو ون تو آپ اگر ان کو کسی کو بہت کوئی اگر لاد پیار آیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے اسے محبت ہوگی قریشی صاحب سے ملک سے نفرت ہوگی جس طرح کی فیس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں نیتنگ لیس نین امران خان فنش اور میں قطعاً یہ تھیری یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں آپ نے ایک بات فلوٹ کی ہے میں نے اس پر کومنٹ کر دی ہے لیکن میرا کنسیڈرڈ اپینین ہے میری آپ اس کو اطلاع کہلیں میرا اسیسمنٹ کہلیں میرا ویجن کہلیں میری سکس سینس کہلیں میری انٹیوشن کہلیں نو قطعاً نہیں ایسا نہیں ہونا ایسا نہیں ہونا لیکن ایک بات ہے حسن صاحب کہ امران نے کہا کہ میں پرائیم نیسرہ اس میں نہیں رہوں گا تو خرشید شاہ سمیت بہت سے صحافی ہیں یا نام نے آج صحافی ہیں کہ جنہوں نے بڑا تمسکر اڑایا اس بات کا یہ کون سی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں یہ کیوں غلامانہ زینیت رکھتے ہیں یہ کیوں ایک سیپنی کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی آزاد شخص بھی ہو سکتا ہے امران خان ان قیدوں سے آزاد ہے اس کو وہ کھیڑیاں پہن سکتا ہے چپل پہن کے پھرتا ہے ساری عمر اس کو ضروری نہیں ہے کہ گوچی کے بوٹس پہنے ہو اور وہ اس میں بھی اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حسن دیا ہے کہ وہ کھیڑیوں میں بھی اچھا لگتا ہے اور پانچ سال حکومت کرنے کے بعد کے پی پی کے میں امران خان کا ایک پلوٹ نہیں ہے وہاں پہ ایک پمپ نہیں ہے ایک ہوتل نہیں ہے ایک کاروبار نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ حکمران ایسے ہی ہونے چاہیے دیکھیں بدقسمتی کی مبشر لکمان صاحب انتہا دیکھیں جن کے یہ وارث ہیں جن کے آپ ہم سب جن کے وارث ہونا کلیم کرتے ہیں یہ کلچر انہوں نے انٹریڈیوز کرایا تھا ساڑھے چودہ سو سال پہلے ان بے شرم و بے حیاؤں کو غیرت نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے یہ تو آغاز ہے ہمارا بھوکے ننگے بدو بکیم سوپر پار بکاوز اف دس کلچر یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافہ دراشدہ نے جو اطا کیا تھا حضرت عمر نے کئی گورنرز سیک کر دیئے تھے کہ تم نے دربان رکھا ہے یہ جوکر ہیں یہ مسخرے ہیں وہ کلاؤنز تو مزاق اڑا رہے ہیں کوئی بات نہیں ان کے لیے یہ نئی بات ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور ایک بات میں اور آپ کو یہاں ایڈ کرتوں آپ ایسے کریں کسی وقت زیادر شاہد صاحب کو فون کر کے انہیں کہیں کہ میرے چوبیس سال پرانے وہ کولم نکلوا دیں دیز ور مائے ڈریمز کہ یہ جو نا یہ چندو خانے ایشی کے ادھے میں آتا ہوں حسن حصار صاحب ہمارے ساتھی ہوں گے ٹیک اپ ریک ویلکم بیک اور حسن حصار صاحب کی آپ باتیں سن رہے تھے حسن صاحب سوری ابرافٹلی مجھے بریک لینی پڑی تھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ زیادر شاہد صاحب کے پاس آپ کے کولمز اگر نکلوائیں پندرہ سال پہلے کے تو کیا ہوگا تو اس میں بھائی سیریز تھی لوگوں نے کہا تو پاگل ہے یار یہ کیا بات کر رہا ہے تب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تب بھی شرمنات تھا لوگوں کا رویہ آج بھی ان کا بے شرموں کا رویہ ہمارے تو اسلاف کی ٹرڈیشن ہے یہ اس سے بڑا خوبصورت عمران کا جملہ تھا کہ مجھے شرم آئے گی بھوکے ننگے کام کا سروی ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے اولاد بھوکی مر رہی ہو باپ مر رہی ہو اس لیول کی بات ہے یہ کیا پرابلم ہے آپ ایک ایک کوک نہیں رکھتے ایک ڈرائیور نہیں رکھتے اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں آپ ایک چپڑا سی ایک ہیلپ پر نہیں رکھتے جب تک آپ یہ ایویلیویٹ نہیں کر لیتے کہ میں اس کو اس کو یہ مجھے کس بھاؤ پڑ رہا ہے یہ ڈیلیور کیا کر رہا ہے میں اس کو کیا دے رہا ہوں اور اس کے نتیبے مجھے ڈیلیور کیا کر رہا ہے کابل صد احترام بھولے بھالے سیدھے سادھے ممنون حسین میرا تو کھربوں کھا گیا میں ایک پرسن کی بات نہیں کر رہا میں مثال دے رہا ہوں صدر مخترم آپ میرا کھربوں کھا گیا ہے کروڑوں پاورٹی لائن پہ بچے کروڑوں سکولوں سے بار یوتھ انیمپلائیڈ تو کھا گیا کروڑوں عربوں عربوں کھا گیا تو تو نے جواب میں دیا کیا موٹی بات ہے کچھ نہیں ہمیں ایک فیکٹ شیٹ ایک کاغذ پہ دس بیس پوائنٹ لکھ کے دے دے کہ میں نے پانچ سال میں یہ توپ چلائی یہ جو اندر بھنڈی گوشت بیٹھی ہے یہ جو آلو گوشت اندر بیٹھا ہے اس کا حساب تو کرو ایک سال میں کتنے میں کاؤسٹ کیا اور تین دفعہ رہا تو ٹوٹل ان کے سال ان کی تو وہی ریکوری کنگال کر دے گی ان کو یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ دو ہزار انتیس ہزار کنال یا جتنا بھی ہے کانپسکیٹ کرو پکڑوں کو شرب کرو خیاء کرو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں خود کو کہہ رہا ہوں یہ جس دن عمران کی سپیش سی چار دن پہلے میرا کولم تھا کہ سعودی موڈل نہیں تو چینی اپنا لو تو تم کہو ویس کے چمچے ہو کٹچے ہو کیا ان کے بہرے ہو ان کے سعودی عربیہ ہمارا روحانی مرکز ہے اچھا انہوں نے لمبے لٹا لیے روائل فیملی کے یہ تو بیسی اللہ معاف کرے تو پتہ نہیں کون ہے روائل فیملی اور یہ روائل فیملی آپ کو بتاؤں آٹومن اپائر سے ہے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا حجاز پہ یہ نجدی ہیں جو پریزنٹ روائل فیملی ہے یہ نئی نئی ہیں یہ صدیوں پرانی ہیں یہ جو اس وقت آل سعود ہیں یہ ان کا قبضہ بعد میں ہوا بیچ میں گیپ ہے ان کے وڑکے کو اریسٹ کر کے کیج کر کے لوئے کے پنجرے میں آیا سوفیہ کے بار اس کی گردن کٹی گئی تھی یہ پرانی روائل فیملی ہے نجد کی تو اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو لمبا لٹا کے الٹا لٹکا کے اگلوا سکتے ہیں تو اپنے روحانی مرکز کوئی نکل کر لو نہیں تو چین بڑا یار ہے کس چیز کا یار ہے پہاڑوں سے اونچا تو سمندروں سے گہرا تو بے شرم ہو بے حیاء ہو بندہ پوچھے کسی متعلقہ بندے سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے بعد عزاد ہونے والا وہاں پہنچ گیا اس کا موڈل تمہارے گمانڈ میں ہے نہ تمہیں دوستی کا موڈل دیکھنا ہے پڑوس کا دیکھنا ہے نہ تمہیں روحانی موڈل دیکھنا ہے وہ کھرموں کھا جاتے ہی ہے کہاں عجلی آپ کھانے کی باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو چھوڑی بات کر رہا ہوں بندہ ان کو بھوکے بیڑیوں کے آگے ڈال دے یہ جو جو کر رہے ہیں خود یہ جو نہیں یہ جو بات جن لوگوں کی کر رہے ہیں یہ کون ہے یہ بیڑیوں کے غول کا حصہ ہے سارے یہ اے پی سی یہ کیا ہے اے پی سی یہ لوگوں نے تھوک دیا دھتکار دیا اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے دھتکارا اس صوبے کا تو خیال کر لو جس کی سندھی بچارے اور ٹائپ کی ہیں وہ عشق میں مبتلا ہے چلو اللہ انہیں مبارک کریں پنجابیوں کو کوئی تھوڑی سی ہوش آئی ہے کروٹ لی ہے انہوں نے کے پی کو تو روایت ہی اور ہے جس نے ڈیلیور نہیں کیا اور تھوڑے مار کے بٹھا کے بار پھینک دیتے ہیں عمران کا تو وہاں نہ کوئی لینا تھا نہ دینا تھا نہ وہاں پڑھا رہا وہاں رہا کبھی کچھ بھی نہیں تھا اس کا کمانڈر کنٹرول بھی لیٹ می ٹیل یو وہ نہیں تھا پرویس خٹک اپنے صاحب کے بڑے سیزن تیسترار اور تجربہ کار چیف پنیسٹر تھا وہ تو اب دیکھنا تو سہی یہ کیسی ڈھٹائی بے شرمی بے حیائی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے کس بات کا مضاق اڑا رہے ہیں دیکھیں ان کا مضاق کیسے اڑتا ہے وہ کلچر تبدیل کرے گا کوئی شک نہیں ہے مجھے یہ الٹے لٹک جائیں یہ اور زلیل ہوں گے یہ باؤنس بیک کرے گا تو حسن صاحب ابھی آپ نے ابھی آپ نے مجھے ایک ایک ایکزامپل دی اے پی سی کی اب اے پی سی کی ذرہ ایک مثال ملائزہ فرمائیں کہ تمام کی تمام اے پی سی کی میٹنگز جو ہیں وہ جناب سپیکر صاحب کے گھر پہ ہو رہی ہیں یعنی وہ گھر جو سرکار نے ان کو دیا ہوئے تو مازد کے ساتھ یہ اے پی سی والے جو ہیں یہ اپنے گھروں میں چائے کی پیالی نہیں بنوا سکتے یہ غریب لوگ ہیں ان کو وہ بھی سرکاری چائے اور سرکاری پیسٹریوں اور کیک چاہیے وہاں پہ اس لئے سپیکر کے گھر پہ ہو رہا ہے اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی نانا جی کی فاتحہ ہو رہی ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ سچی بات ہے شاک نہیں مجھے نہیں پتا کہ سپیکر یہ ساری باتات تو مجھے کسی نے کہا کہ نواز صریف اپنے سرکاری گھر پہ ڈال رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا میں نے تو ان کی شکنے چکلے دیکھتا ہوں وہ ویسے ہی آئی سورز ہیں ان کی تو آپ دیکھیں کہ سپیکر کے گھر پہ ہو رہا ہے مجھے بالکل سچی بات ہے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا میں تو آپ سے سن رہا ہوں کہ یہ کہاں ذاتی گھر پہ ڈال کے دکھائے نہیں میں مان جاؤں اس کو کیا کیا کیسا کیسا پالتو جانور نہیں ادھرے شریف لوگ ہو گئی ہے ملک کو لوٹ کے کھانے والے گد کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کتنے لوگ نگے ایکسپوز ہو گئے ہیں پھر وہ کنا شرم ہے نا حیاء ہے دھیٹوں کی طرح پھر لکھتے بھی ہیں تھوبرے بھی دکھاتے ہیں اور اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں اندازہ لگائیں وہ ایک ہے مسلی ان کا وہ کہتا ہے جی میری پندرہ لاک ترخواہ کیا ہے یہاں تو پچاس پچاس لاک کے پیکج ہیں وہ بندہ پوچھے تیری شکل ہے تجھے تو کبھی تیرے تیری تو کبھی اپنے چینل نے تجھے مو نہیں لگایا بات کرنی تجھے آتی نہیں تو جو مختلف طرح کی عدبیات تک ادارے کے کھاتے میں خریدتا رہا ہے کوئی حیاء کر کوئی شرم کر کوئی غیرت کھا تو کن کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کر رہا ہے جب بہت دے وہ عدویات انہوں نے آگے بیچی ہیں مجھے یہ پتا چلا ہے بلکل بیچی ہوں گے یہ کلاس ہی وہ ہے کبھی بیک گراؤنڈ تو پتا کریں نسبت کیا ہے پتا کیا ہے یہ وہی کلاس ہے بیٹے کو اٹھا آگے وہ ادھر بھیج دیا وہ کیا کہتے ہیں سی ڈی اے تا تیجات وہ در حرام کھا میں در حرام کھا رہے ہیں اور رہے ہیں ہم معزز کوئی ان کا بھی کوئی صاحب کتاب کوئی پتا نہیں مکمل کب ہوگا کنکلوڈ اس کو کبھی کوئی کرے گا نہیں کرے گا کہاں رہ جائے گا یہ اچھا خاصا انکم ٹیکس چھوڑ کے وہ ڈیپٹیشن پہ تو کیا لینے گیا ہے میں آپ کو ایک بڑی انٹریسنگ بات ہوں نہیں ہاں جی ہاں پلیس حسن بھائی آپ کو ایک بڑی انٹریسنگ سی بات داتا ہوں ذرا سا ہٹ کے اس چیز سے کہ مجھے کچھ دن پہلے کہ ایک صاحب پوچھنے لگے ہمارے چار پانچ دوست بیٹھے ہوئے تھے چھ دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ یار تم دل سے سمجھتے ہو کہ عمران خان جو ہے وہ اچھا بند ہے وہ دو نمبر نہیں ہے وہ چور نہیں ہے وہ پیسے نہیں کھاتا وہ لوٹ مار نہیں کرتا تو میں نے کہا یار میں دعا یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے بچوں کو عمران جیسا بنا دے آدھا بھی بنا دے ایسا کوئی بات نہیں اتنے نصیب دے دے جتنے اللہ نے اس کو دی ہے اتنا حسن اس کا خاف دے دے جتنے اس کو اللہ نے حسن دی ہے جتنے اللہ نے اس کو ریکنیشن دی ہے دنیا بھر میں وہ اس کی عادی دے دے یعنی بیعت سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب باپ ہوں تو اب ذرا تم جس پارٹی کے ہو چاہے وہ الطاف حسین کی ہے چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ اچک زہی ہے چاہے فضل الرمان ہے ذرا اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو اللہ تعالیٰ ان کو وحسا کر دے تو وہ آدمی کہتا ہے یار یہ کتنی بےہودہ قسم کی بات کر رہے ہو میں نے کہا بےہودہ قسم ایک منہ مبشر آپ کو تو بچے گھر سے نکال دیں گے آپ مصطفیٰ کو یہ دعا دے کے دیکھو کہ بیٹا اللہ تجھے فضل الرحمان بنائے وہ باپ آگ کرتے ہیں بیٹا آگ کر دے گا مصطفیٰ کر دے گا ماشاءاللہ میں آئے شوری ہوں اللہ تجھے آسف زرداری بنائے اس سے بڑی بدوات تو اللہ معاف کریں میں دشمن کی اولاد کو نہ دوں یہ کوئی باعثت لوگ ہیں ان کے لیے دیکھو بات سنو چڑھی نہیں چڑھی نے نہیں چہچہائی ان کے لیے نائنٹی نائنڈ والے وقت سے بھی اس آدمی نے سبق نہیں سیکھا پتہ نہیں اس کو لوگوں نے بے وکوف بنایا ہے یا یہ بنا بنایا ہے اس کا خیال تھا یہ امام خمینی آ رہا ہے پہتہ ہونے کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوا یہ امام خمینی بن کے نکلا تھا وہاں سے کیا ہوا کیا تھا اور میں کہتا رہا کہ نائنٹی نائنڈ والا یہ یہ ری پلے ہونا ہے وہ بہزا تو کدھر یہ چے گویرہ گوال منڈی کا یہ جاتی عمرے کا موزت ہوں گا وہ اکل کو آت مار بندی گوشت درہ اندازہ لگا وہ رو رہا ہے کیا جس ملک میں اکثریت آپ نے نہیں دیکھا میں نے نہیں میجر رشید وڑائج مرہوم ہمارے ایک دوست تھے لکھتے بھی ہوتے تھے بڑے وہ ایکٹیبست تھا وہ بندہ بڑا اللہ ذریعہ کے رحمت کرے ان کو وہ سردیوں میں لہاب بانٹے ہیں میں بھی ان کے ساتھ کبھی کبھی جایا کرتا تھا جو برجی میں لوگ ٹھٹھا رہے ہیں سردی سے زمینوں پہ لیٹے ہوئے ہیں پارکوں میں لیٹے ہوئے ہیں یہ جا کے دیکھیں ریلوے سٹیشن یہ پچاس زار سپورٹس ہیں لاہور میں وہ جس کی آبادی پاورٹی لائن پہ ہیں تو ایک رات تجھے گدہ نہیں ملا یا گدہ ملا ہے تو فرش پہ سونا پڑا ہے باتھ روم یہ نظریاتی ہے یہ جاتی عمرہ کا نیای نظریاتی ہے تو بھی آگیا کے دیکھیں ہوتا کیا ہے اور کوئی صحیح جگہ بزارہ تھوڑی سی پڑھنے دیں آپ کو پتا ہے ڈیالا میں ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے مجھے میرے ایک دوست نے بتایا ہے بڑا دانشور ہے وہ یعنی آپ کے لیے لوگوں کے لیے نہ ہو لیکن میرے لیے ہے وہ پھلوں کی ریڈی لگاتا ہے یہ ڈی ایچ اے کے بار اور میں اس سے بہت سیکھتا ہوں جب بھی میں اس سے پھل لیتا ہوں بڑے وقل کی باتیں کرتا ہے مجھے کہتا ہے تانو پتا ہے میرے صاحب نے کی بیماری ہوئی ہے مہنگہ کی ہوئی کہندہ دس دن حرام نہیں کھا دا ہے نانے تو طبیعت خراب ہو گئی ہے حرام کھوا والے ٹھیک ہو جائے گی بیوٹیفل لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا اگر غور کریں تو اگر کھانا گھر سے جا رہا ہے پھر تو وہ بھی حرام ہی ہوگا اگر جیل کا کھا رہے ہیں پھر ٹھیک ہے یہ وہاں بھی حلال نہیں کھا رہے ہیں یہ وہاں لنگر کا کھائیں نا وہ حلال کا ہوگا اگر گھر سے آ رہا ہے نا تو وہ بڑی گوشت اور وہ کیا سبحان اللہ پسند نہ پسند پہ ذرا غور فرمائیں ماشاءاللہ کچنار اور کھاتے ہیں یہ تیتر بٹیر کیا بات ہے یہ ملک کھا گئے ہیں یہ تو چھوٹے موٹے پرندے ہیں بچارے پینتیس سال اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں نے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا تھا کوئی نہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے ہم سے اجتماعی طور پر اب یہ اپنے اپنے طور پر جس میں جتنی حمد ہے ذنی کپیسٹی ہے وہ سوچتا رہے ڈھونڈتا رہے کہ کون سا جنب تھا جس کی یہ صدا جو ہے نا یہ خاندان پاکستان کے لیے صدا صدا تھا ایکانومیش ایکانومی چھوڑیں کتنا کھا گئے چھوڑیں انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کے جنازے نکال دیئے جنازے کبھی میں نے یونیورسٹی میں سیونٹی تک میں نے کبھی ایٹی تک میں نے کبھی قبضہ گروپ یہ ٹرم میں نے نہیں سنی تھی لفافہ جنرلزم میں نے یہ ٹرمز نہیں سنی تھی یہ بہت گند لے کے آئے ہیں یہ بہت گند لے کے آئے ہیں کہہ رہے ہیں نا لاہور کلا جھٹکا ایک آدھ اور لگنے دیں جو حرام کھانے والا ریلوے میں بھرتی ہے مہینے کے مہینے جاتے ہیں سائن کرتے ہیں تنہائیں لیتے ہیں فارغ کارپوریشن اٹھا کے دیکھ لیں سب سرکاری اداروں کے سائیکل سٹینڈز کے ٹھیکے دیکھ لیں ان کے کارپارکنگ کے ٹھیکے دیکھ لیں ان کی کینٹینز کے ٹھیکے دیکھ لیں پھر شہر پورے میں جہاں جہاں پارکنگ کی گھنڈا گردی ہو رہی ہے جہاں پتہ نہیں کون کیا چارج کیے جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ ان کے پروردہ ہے یہ اداروں میں نکب نہیں لگاتے ہیں انہوں نے کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں کارپوریشن میں پتہ کر کے دیکھیں بطمندہ ٹوٹل ایمپلائی کتنا ہے اور بقاعدہ کام کے کون ہے جو صرف تنخواہ لینے آتے ہیں مہینے گمینے ہر ادارے کا اور ہر ادارہ برباد کیا انہوں نے کہیں حجازی بٹھایا تو کہیں کاسمی چڑھایا اور وہ ڈھیٹوں کی طرح پھر رہے ہیں پتہ نہیں اب ان کا کیا بنتا ہے تیزی سے کریں یہ کام پلیز پلیز اس کو کنکلوڈ کریں تیزی سے منطقی انجام کی طرف لے کے جائیں اس ملک کے کلچر کا رخ تبدیل ہو کاسمی بھی اٹھے گا اور اجازی بھی بکڑا جائے گا فکر نہ کریں حسن عصار ہمارے ساتھ ہیں ایک بریک کے بعد حسن عصار صاحب ہمارے ساتھی ہیں ویلکم بیک ایک بریک حسن صاحب بہت دکھ کے ساتھ آپ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں دکھ میں آئیڈیالوجی کی وجہ سے کہا رہا ہوں خدا نہ خاصتہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے ذاتی طور پر بھٹو کا وارس اور بھٹو کے نام پہ الیکشن جیتنے والا اور پہلی واری پارلمنٹ میں جانے والا بلاول زرداری اب وہاں پہ فیصلے کے مطابق ضیاالحق کے وارس اور ضیا کی باقیات نواز صریف اور شہباز صریف کو ووٹ ڈالے گا کیا سیاسی طور پہ بھٹو آج مر گیا بھٹو تو بہت پہلے مر چکا ہے یہ تو بے نظیر کے ساتھ کہانی ختم ہو گئی تھی بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتے یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ زبان زدہ عام ہو گئے ہیں لیکن یہ جو ہماری ایک رسٹک وزڈم ہے نا ایسی وزڈم بڑی نایاب ہے جیسے سہرائی بدوں کی ہوتی ہے اس طرح دہی وزڈم جو ہے نا کمال چیز ہے وہ ہمارے سیانے بدور کہا کرتے تھے کہ رب نے زمین تے آکے قدی کسی نو ڈانگ نہیں ماری اتے بیٹھا بیٹھا مت مار دن دا پیپلز پارٹی نے اپنے منطقی انجام تک جانا ہے نا میں نے تو اپیل کی ہے بڑے دردے دل کے ساتھ کہ یہ ظلم نہ کرو اس نوجوان کے ساتھ جو کیمپین کے دوران تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے گلیاں ہو جانا سنجیاں وچ مرزا یار پھرے یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے یوں نو مائی ریلیشنشپ وید عمران یوں نو مائی فیلنگ سب کو پتا ہے پی ٹی آئی کے لیے میرا اچھا سوفٹ کارنر کیا ہے میں اچھا اس کے باوجود وہ بشر لکمان صاحب میں ایک پاکستانی کی طور پر ایک قطن نہیں چاہتا منوپلی کسی کی بھی پولٹیکس میں نون لیگ منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے بلکہ جا چکی ہے یہ ایک مردہ سا ہے جس کے عذاب بکھ رہے ہیں ان کو اکٹھا کٹھا کر کے دھو چٹھا کپڑا اوپر چڑھانا ہے اور پھر اس کو گرا اچھا کسی نہ کسی فارم میں اللہ کرے یہ رہ جائے میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں نون لیگ کے لیے میں نہیں چاہتا پیپلز پارٹی الیمنیٹ ہو جائے بلکہ ہی برباد ہو جائے جیسے پنجاب سے برباد ہر جگہ سے برباد چاروں صوبوں کی زنجیر یہ سلوگن تھا کبھی کدھر گئی زنجیر زنجیر ہے ہم یہ کڑا کڑا سای رہ گیا ہے ایک ہا وہ بھی برباد ہو جائے نہیں ایک کامپیٹیشن کی ایک فضاء ہونی چاہیے ان میں جان رہنی چاہیے یہ ان کی اور ان کی ٹریننگ ہو گرومنگ ہو بہتر لوگ آ جائیں مسلم لیگ کون سی مسلم لیگ لیکن نام برحال ایک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہاں بابا قوم جیسا عالی شان آدمی کہاں یہ دادہ لگائیں جو کبھی اقبال کا اس نے مصرہ اس کو تو اس جرم پر ان سزا ملنی چاہیے یہ جو دونوں باپ بیٹی ہیں وہ غالب کے مصرے کی ٹنگیں توڑتی ہیں یہ اقبال کے مصروں کی ٹنگیں توڑتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ ان کی جگہ کو بہتر لوگ آ جائیں مسلم لیگ بھی میدان میں رہے پیپلز پارٹی بھی رہے پی ٹی آئی بھی رہے کمپیٹشن کی ایک فضاء ہو اور ایک دوسرے سے بیتر پرفارم کرنے کی کوشش کریں میں تو دعا گو ہوں اگر یہ اسی طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہ میں نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں نے تابوت میں آخری کیل میں نے لکھا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے تابوت میں لوئے کا قلعہ ہوگا یہ حرکت اگر انہوں نے کی میری دعا یہ نہ کریں میری دعا ہے آنے والے دنوں کے لیے بلاول محفوظ رہے ہیز یانگ ہیز ہائیلی کولیفائیڈ وہ ابھی تک گندگی اور غلازت سے بھی وہ آشنا نہیں ہیں ظاہر ہے ہر آدمی اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے اگر میں برا ہوں تو میرا حاتم اس کے لیے جواب دے نہیں ہے تو اللہ کرے یہ فیصلہ نہ کریں باقی دیر موسٹ ویلکم خودکشی سے تو بندہ اپنے قریبی ترین کو بھی نہیں روک سکتا تو میرے تو وہ لگتا ہی کچھ نہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے حسن صاحب آپ صرف ایک دانشور نہیں ہے بلکہ آپ ایکانومس بھی ہیں اور آپ نے ایکنومکس پڑھی یہ بقائدہ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہماری معیشت کا حال ہے کیا اب یہ کسی بھی صورت میں ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے ہم بیکاری کے زمرے سے نکلیں گے اور خود مختار ملک بن سکتے ہیں مبشر صاحب میں آپ کے پروگرام میں قسمن یہ بات عرض کر رہا ہوں اس ملک کی ایکانومی کا پیندہ جوڑ دیں واپس یہ ملک وائبل ہو جائے گا اس ملک میں کچھ بھی نہ کریں میں آپ سننے والے سارے کچھ بھی نہ کریں یہ ملک وائبل ہے اس کو لوٹ نہ بند کر دیں یہ ایک گھڑا ہے جس میں آپ نے سو سراخ کر دی ہیں اس میں سمندر بھی ڈالو گے خالی رہے گا صرف لوٹ مار اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بند کر دیں اس کو منمائز کر کے جو ایک انٹرنیشنل اصول ہوتے ہیں کارپورٹ ورلڈ میں ملٹائنیشنلز میں ہوتا ہے لیکیج پلفریج کا ایک لوٹ مار کا انہوں نے رکھا ہوتا ہے اتنا کھو اس کو ریڈیوز کر لیں جو سو میں سے ایک سو دس کھا رہے ہیں اس کو کم کر کے کوئی ٹین پرسنٹ کی لوٹ مار بھی جاری رکھیں کریں بھی کچھ نہ ملک وائبل ہے یہ تو بری کائنڈ بری سویٹ آف یو میں ایکنومکس میں نے پڑی ہے بٹ ایم نوٹ ایکنومس میں نے پریکٹس نہیں کیا بٹ اچھا تازہ خبر ہے آج میں نے تین چار اخبارات میں حارون صاحب ہیں ہمارے فورن مینسٹر پلیس کریکٹ می ہم رونگ حسین حارون صاحب کا ایک ذمہ دار بابقار آدمی اور اتنی بڑی ہوائی تو کوئی بے وکوف بھی نہیں چھوڑ سکتا انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایرانین بورڈر کے پاس میں ہم فگیٹنگ دے نہیں وہ پلیس جو پاکستان کا حصہ ہے وہاں سے تیل پتہ نہیں انہوں نے کتنے سو کتنے کتنے ہزار وہ جہ 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 وہ کوئیت سے زیادہ بڑا زخیرہ ہے کوئیت سے زیادہ بڑا زخیرہ وہ اس ملک میں کو تو یہ ایراب نیوز کی کل نیوز آئی ہے جی میں نے پڑھی ہے میں نے ایراب نیوز میں پڑھی تھی اچھا میں نے آج پڑھی اس ملک کو تو اللہ نے لوٹریوں سے نواز آئے ہیں یہ لٹیرے کھا گئے ہیں یہ ایک برطن ہے جس کا پیندہ کھایا گیا یہ لوارتر کہاں نہیں کھا گیا اب اس برطن میں آپ جو مرضی ڈالو برطن تو خالی رہے گا یہ ایکانومی ایکانومی ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے ہر ادارے کا ہاتھ دوسرے ادارے کی جیب میں ہے تو ان حالات میں ایکانومی بہتر ہو جائے گی یا بتر ہو جائے گی یہ سوال نہیں ہے مبشل حکمان صاحب کہ ایکانومی بہتر ہو جائے گی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا آپ کی تو سرے سے ایکانومی ہے ہی نہیں یہ چار مفتے وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کچھ بھی دی نون سیریس لوگ نون سیریس اس لیے کہ اگر قابل بھی ہوں سیریس بھی ہوں اوپر جو ڈاکو بیٹھا ہے اس کا وہ تو گھر سے صبح اٹھ کے یہ نکلتا ہے آپ کا خیال ہے کہ پولٹکس کے شکین ہے دیاریاں ہیں ان کے موں کو خون لگا ہوا ہے ان کے لیے تو کوئی انڈرسن جیسا شکاری چاہیے یہ آدم خور ہیں یہ باز نہیں آئیں گے جونک کا پیٹ کبھی نہیں بھرا جونک خون پیتی جاتی ہے پیتے جاتی ہے اور بلاخر جب تک وہ پھٹ نہیں جاتی تو ایکانومی نے بہتر یا بتر کا تو ذکری کوئی نہیں you have no ایکانومی کہ پوچھنے والا ہے رجوہ کا جو تم نے ڈراما لگایا تھا چنہ اوٹ کے پاس رجوہ کا سونا بھی نکل آیا جاہل اتنے ہیں کہ جہاں یہ پیتل تابا ٹائپ ہو وہاں گولڈ ہوتا ہی ہوتا ہے وہ یہ بٹا سا اڑھا گئی ہے سارے قوم پہنچی بھی تھی یہ نواز شریف صاحب بھی تو شواز شریف صاحب بھی تو پوری کیابنٹ یہ مداری وہاں یہ باندر وہاں اچھل رہے تھے کوئی پوچھنے والا ہے لیجی حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پوچھنے والے ہیں آپ نے ہمیں جوئن کیا اور ہم پوچھیں گے ان کو اور اللہ کرے آپ کو یا مجھے یا ارشد شریف کو یا ہم جیسوں کو کوئی ان کا تفتیشی افسر لگائے تو ذرا ان کو بتائیں کہ ہمارے پیسے کیسے چوبیس گھنٹے کے اندر واپس آئیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہیے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ